بسم اللہ الرحمن الرحیم نہر ہے اس کا مورچہ ایک یہ والا یہ دیکھیں ابھی جو فوجی تھے وہ مٹی بھی اوپر ڈال گئے ہیں اور اونچہ کر گئے ہیں ادھر کھڑے ہو کے آرام سے اچھی اور فل سرورس آتی ہے فل سپیڈ والی سرورس جو آتی ہے تو میں نے زیان بھائی کو بھی کہا تھا کہ آپ بھی ویڈیو ادھر اپلوڈ کریں بہت اچھی سرورس ہے تو وہ پوچھنے لگے کہ دیکھ لیں گے تو ابھی ابھی تک آئے نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ وہ بھی ویڈیو اپلوڈ کرنے کے لیے ادھر ہی آئ یہ مورچہ اتنا اونچہ کر دی ہے کہ یہ دیکھیں ادھر سے سین کتنا کمال کا آتا ہے ویو بہت اچھا آتا ہے ادھر سے بہت اونچہ اور وہ سامنے میں بشر بھائی کا کچھن ہے اور وہ سامنا ہمارا گاؤں ہیں تو گاؤں کے بلگل پاس سے یہ نہر گزرتی ہے اور ساتھ ندی ایک گزرتی ہے نولا یہ والا تو ادھر کھڑے ہوگے ہم ویڈیو اپلوڈ کرنے کے لیے آتے ہیں ہوں یہ دیکھیں گالر چوہا ہم کہتے ہیں اس کو کتنی سپیڈ سے اوپر چڑتا ہے وہ گیا اوپر سامنے وہ چلا گیا اوپر اب یہ مباشر بھائی کی کچن کی طرف بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں شاید پہلے میں نے کوئی ویڈیو نہیں اپلوڈ کی مباشر بھائی کی کچن نہیں دکھا آپ بھی دکھا دیتے ہیں مباشر بھائی کی کچن اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم لائٹ بھی آنے کی تھی نہیں ہے پیمرے بھی وہ بس لائٹ فلیش لائٹ آنوں نہیں ہے نا کیا ہوں بند کر لنے یہ رہا یہ جی مباشر بھائی کی کچن شاید آپ نے تو دیکھا ہوگا لیکن ایک بار پھر دیکھ لیں میں بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ جی کچن ہے وہ بنایا ہوا بھی برطن مباشر بھائی دھو کے اور الٹا یعنی کہ ان کو رکھی ہیں تاکہ کوئی چیز وغیرہ اس کے اندر نہ بیٹھے یا چڑے وغیرہ اس کے اوپر ابھی سارا سمان جو وہ سنبھال کے گئے ہیں ادھر اور یہ جی سبزیاں لگائی ہوئی ہیں ساری مباشر بھائی نے یہ ساری ساری سبزیاں مجھے تو نام بھی نہیں آرہا کون کون سی لگائی ہیں یہ نام آرہا ہے یہ مولی ہے اور یہ میتھی ہے یہ پالک ہے اور یہ سلات کے پتے اگائے ہوئے ہیں یہ گاجریں ہیں اور یہ شلجم آگے ہیں یہ جھولہ لگایا ہوا ہے مباشر بھائی نے کے ادھر بیٹھ کے جھولے بھی لیتے ہیں لیکن ابھی وہ خراب ہو گیا میرے کیال میں اور ساتھ میں یہ ایک کماد ہے تو وہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں وہ سامنے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں زین بھائی کی ابو جان تو وہ کہہ رہے تھے کہ گھنہ توڑ لیں اور چوسیں گھنہ ابھی گھنہ جو وہ چوس لیتے ہیں کیونکہ میں اکیلا ہی آیا ہوں اگر کوئی کیمرہ میں آنے ہو جاتا تو آپ کو دوسرے سین دکھا دیتے ہیں آج جو ہے موسم بلکل ٹھیک ہے دھوپ بہت اچھی نکلی گیا اور ہم روزانہ کیا کرتے ہیں جی بکری کے جو بچے ہیں ان کو چھت کے اوپر لے گیا جاتے ہیں موسم بلکل ٹھیک ہے آہ 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 جب یہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں تو کتنے خوبصورت ہوتے ہیں DRRN اور طاقے میں لے گیا ماشاءاللہ جو نیت گردن کے نیچے گلٹی ہیں وہ ابھی ہلکی ہو گئی ہیں دوائی جو ہم کھلاتے ہیں اس کو پیلاتے ہیں وہ اس سے کافی زیادہ فرق پڑا ہوا ہے ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں کماد کی چھیلی کرنے کے لئے یعنی کہ کماد کی جو اوپر والا حصہ ہوگا ہم کہتے ہیں آگ آگ جو ہے وہ ہم نے گھر میں لے کے آنے ہیں جنور کو چارہ ڈالنے ہیں اور جو نیچے والا جو گھنہ ہوگا وہ مالک لے کے جائیں گے جنہی کہ وہ اس کو اس کی رو بنائیں گے پھر اس کا گھڑ بنائیں گے انشاءاللہ بہت جلدی آپ کے ساتھ گھڑ والی ویڈیو بھی شیئر کریں گے تو پہلے جو کام ہے آگوں والا وہ آپ کے ساتھ آپ کو دکھاتے ہیں وہ سامنے کماد کی چھیلی ہو رہی ہے سامنے ہمارے گھون کے آدمی ہیں ان کا نام ہم بادشوہ ان کو کہتے ہیں جو ٹھیکے دار ہیں شاید آپ نے پہلے کہیں زین بھائی کے ویڈیو میں دیکھا ہوگا اور اب یہ چھیلی جوہاں شروع ہے تایا جان میرے خیال میں پہلے جی چلے گئے ہوئے ہیں تو ہم بھی جلدی جلدی سے جا گیا آگ جواب اتار لیتے ہیں کیونکہ ہرے آگ ہیں ان کے اوپر جنور کھا لیتے ہیں اسلام علیکم مقاہر ہے کام دہینا یہ جو آگا ہے یہ ہم نے لے کے جانے ہیں اور جو نیچے والا اس سے وہ مالک لے کے جائیں گے جو گھڑ بنائیں گے اس کا ملتیا ہے موسیقا 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 اگھ اگھ لے آیا ہیں گنے کے اوپر سے اتار کے ابھی میں لینے جا رہا ہوں پھر سے چارا بہت مشکل کام ہے جنوروں کے ساتھ ہم کو جنور ہی بننا پتا ہے چلو کوئی نہیں misery ایسے گھر رہنا تو کام تو کرنا ہے مکری کے جو بچے ہیں ان کو دودھ پی لانا اس لئے میں نے ادر باہر دیا اگر دیکھیں یہ ٹوکرے کے نیچے ہم نے ان کو رکھا اور اوپر کمبل بھی دے دیا کیونکہ رات کو ٹھنڈ بہت زیادہ ہوتی تھی بیسے آگے ہم کپڑا بھی لگا دیتے ہیں تو یہ کمرا بہت زیادہ گرم ہوتا ہے اس لئے پھر بھی ہم اوپر کمبل دے دیتے ہیں تاکہ ان کے اندر ہوا نہ جائے دن کو پتہ لگ گیا کہ ہم نے دودھ پینا اور ہم کو پیناہ لگے یہ دیکھیں ہم چہارے ہم جائے یہ بھی گیا لیں جی ٹکریں مار رہے ہیں جلدی جلدی دودھ اتارو جلدی جلدی تو پکریں ٹکریں ٹکریں پلائش آف کرنا ابھی دو جی پلا دی ہے بکری نے اور ختم ہو گیا دو اور اب یہ کھیلیں گے ابھی ان کو پھر سے باندھنا پڑے گا کیونکہ یہ دیکھیں یہ بکری کو تانگ کریں گے تو پھر صرف دودھ پلاو اور اب یہ پورا دن ادھر ہی گھومیں گے گھر میں کیونکہ بکری کو ہم باہر باندھ دیتے ہیں دوب والی جگہ پہ تو خیر آج کا ویڈیو یہی پہ ختم کرتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کر دیجئے کمینٹ کر کے مجھے ضرور پتائیے گا میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل کے آئے گا ہم کو لازمی پریس کریں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو کی نوٹفکیشن آگو جلدہ جلدہ میں سکے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دھوہوں میں یاد رکھئے گا